بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہوان نہائی ترہن والا ہے ہم انٹروڈکشن ٹو بائیلوجی نائی فلاس کی بائیلوجی کا پہلا چپٹر کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں بائیلوجی پڑھنے والا کون سے پروفیشن اکتیار کر سکتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جیسے ہم ڈاکٹرز کے بارے میں بات کر چکے ہیں آج ہم کچھ دوسرے پروفیشنز یا پیشوں کے بارے میں بات کریں گے جو بائیلوجی پڑھنے والا اکتیار کر سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن ملے اور جب آپ میٹرک یا ایف ایسی کر لیں تو آپ کو ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ بھی آپ کے سامنے پیشیوں جن میں آپ جا سکتے ہیں ایک پیشہ ہے فشریز کا جس کو ماہی پروری کہتے ہیں تو ایک تو ماہی پروری یا مچھلیوں کا کاروبار سمندر سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں یا نیشنل ریسورسز سے اور دوسرا مچھلی کے فارم بھی بنائے جاتے ہیں پاکستان میں ایسے شعبیں موجود ہیں جو مچھلی کی پیداوار اور میار بڑھانے کا کام کرتے ہیں اور آپ اس میں جو ہے وہ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ مچھلی جو ہے وہ پاکستان میں بہت پسند کی جاتی ہے پاکستان میں یہ پیشہ زولوجی یا فشریز کی بیچلر یا ماسٹر لیول کی تعلیم کے بعد اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن آپ فش فارم جو ہے خود اپنا بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ کورس بھی کرواتی ہیں پھر ہے ایگری کلچر ایگری کلچر آپ کو پتا ہے ذرات کو کہتے ہیں جس میں ہمارے ذہن میں پرانا کھیتی بڑی کا ہے کہ ایک فارمر ہوتا ہے کسان میں جس کے پاس پھٹے پرانے پپڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے سارا کام کرتا ہے لیکن آج کل موڈرن ایج میں بہت سی فارمی کا کام مشینوں سے کیا جاتا ہے اور یہ پیشہ غزائی فصلوں اور ان جانوروں سے متعلق ہے جو خراق کے ذرائع ہیں تو یہاں اس پیشے میں پڑے لکھے نوجوانوں کے آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کو جدید بنیادوں پر استوار کریں ایک ذری ماہر فصلوں مثلاً گندوں چاول مکہی وغیرہ اور جانوروں بھینس کائے وغیرہ کی پیداوار میں بہتری کے لیے تحقیق کرتا ہے اور وہ تحقیق کر کے کسانوں کو مشورے دیتا ہے کیونکہ آج کل ایسے بیچ آ گئے ہیں جس سے پر ایکڑ پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور آپ تھوڑی جگہ پہ بھی بے موسمی سبزیاں بھی کاشت کر سکتے ہیں یا فصلیں لے سکتے ہیں جیسے جس کو ٹنل فارمنگ کہتے ہیں آپ ایک ٹنل بناتے ہیں جو کورڈ ہوتی ہے اس میں آپ اپنی مرضی کا ٹیمپریچر کر کے ہر موسم کی جو فصل ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں پھر اسی طرح جہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے وہاں پہ ٹیوب ایریگیشن سسٹم ہے جو پانی کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور صرف ٹیوبز ہوتی ہیں جن میں پانی پودوں کے بیچ میں سے گزارا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کم پانی سے زیادہ فصلیں اگائی جا سکتی ہیں پھر ایک اور موڈرن طریقہ ہے جس کو ہائیڈروپانک کہتے ہیں جس میں مٹی کے بغیر فصلیں اگائی جاتی ہیں پائپس ہوتے ہیں جن میں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد پودے لگائے جاتے ہیں اور ان میں پانی اور پانی کے اندر جو پودوں کی خوراک ہیں وہ مکس کی جاتی ہے اور اس کو پی ایچ اور خات کو مانیٹر کیا جاتا ہے تو پاکستان میں کئی یونیورسٹیز ہائیڈ سکینڈری تعلیم بائیولوجی کے ساتھ کے بعد ایگری کلچر پر پیشہ ورانہ کورسز کرواتی ہیں جیسے ہمارے پاس فیصلہ باد میں یونیورسٹی ہے ہمارے پاس ازاد کشویر میں ایگری کلچر یونیورسٹی ہے راولپنڈی میں یونیورسٹی ہے پھر اینیمل ہزبینڈری علم حوانیات جس میں جو جانور ہیں یہ بھی ایگری کلچر سے ہی ریلیٹڈ ہے لیکن اس میں زیادہ پیداوار جو ہے وہ جانوروں کی کی جاتی ہے یہ ایگری کلچر کی ایک شاک ہے جس میں پالتو جانور بھیڑ گائے بھینس وغیرہ کی حفاظت اور نسل کشی کی جاتی ہے اب مثلا جیسے عام طور پر ایک مرگی سے آٹھ دس بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن اس میں ہیچریز ان کو کہتے ہیں انکیوبیٹر میں بہت سارے انڈے رکھے جاتے ہیں ایسا ان میں سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ٹیمپریچر کیا درجہ حرارت جو مرگی کے پروں میں ہوتا ہے وہی وہاں پر پروائیڈ کیا جاتا ہے ان انڈوں کو ہلایا بھی جاتا ہے اس کے بعد 21 دن بعد انڈوں سے چوزیں نکل جاتے ہیں اور پھر جو پولٹری فارمنگ کا کاروبار کرتے ہیں وہ ان چوزوں کو لے کے پالتے ہیں پھر ہارٹی کلچر ہے اس کا تعلق باگبانی سے ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے بڑے شہروں میں نرسریز بھی ہیں جہاں پہ بہت خوبصورت پھول اور پودے جو ہیں وہ فروخت ہوتے ہیں تو اس کا ماہر آرائشی پودوں اور پھلوں والے پودوں کی موجود اقسام کی بہتری کے لیے اور نئی اقسام پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور یہ بھی ایک بہت پرافٹ بکش کام ہے ہارٹی کلچر خوبصورتی اور آرائشی پودے پیدا کرنا پھر فارمنگ ہے فارمنگ میں پولٹری فارمنگ ہے اس میں پولٹری فارمنگ میں دو طرح کی مرگیوں کو لوگ رکھتے ہیں ایک گوشت والی جن کو اور ایک انڈے دینے والی مرگیاں مرگی جو ہے وہ چھے ماہ کے بعد انڈے دیتی رہتی ہے اور پھر ایک سال تک دیتی رہتی ہے تو اس طرح شیڈ میں بہت ساری مرگیاں پالی جاتی ہیں اسی طرح ڈیری فارمنگ بھی ہے جہاں پہ دودھ دینے والے جانوروں کو رکھا جاتا ہے اور ان کی اس طرح سے افضائش کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ دودھ دیں اور وہ بھی ان سے بھارپور بوشتی پیدا کریں پھر فروٹ فارمنگ ہے کہ آرچڈز یا باغات پڑھا جاتے ہیں جن سے جو ہے وہ فروٹ حاصل کر کے پروفٹ کمائی جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ ایک فوریسٹری ہے فوریسٹری کا مطلب ہوتا ہے جنگلات کی حفاظت اور ان کے پھلاو کے مطابق کام کرنا کیونکہ جنگلات کسی بھی ملک کے پھپڑوں کی حصیت سے کام رکھتے ہیں اگر آپ کے ملک میں جنگلات زیادہ ہوں گے تو لوگ سے اتمند ہوگی کیونکہ جنگلات جو ہیں وہ ان کے بہت سارے فائدے ہیں اب ایک اور جپانی سائنسان ہے جس کا نام میاہ وکی تھا اس نے ایک نیا طریقہ دریافت کیا ہے جس میں آپ ایک ہی جگہ پہ پانچ مختلف اقسام کے پودے جو ہیں وہ لگاتے ہیں اور تین سال تک اس کو پانی دیتے ہیں اور آپ تین سال کے بعد آپ کو اس کی حفاظت یا اسے پانی وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس میں جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی کام ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ سوائل پریپریشن کرتے ہیں آپ ایک پرفوریٹر لیتے ہیں جیسے لکڑی کا برادہ ہے پھر نریشمنٹ میٹیریل لیتے ہیں جیسے گوبر کی خاد ہے اور ایک وارٹر ریٹیننٹ لیتے ہیں جیسے آم مٹی ہے آپ ان کو ایکوال مقدار میں مکس کرتے ہیں اور پھر آپ پانچ طرح سے پودے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ لگاتے ہیں ایک تو وہ پودے اس علاقے کے نیٹیف پودے ہونے چاہیے ہیں جو وہاں پہ عام طور پہ اٹھتے ہیں ایک ٹال ٹری لگاتے ہیں پھر آپ شرابز لگاتے ہیں پھر لو ٹریز لگاتے ہیں اور پھر گراؤنڈ کور پلانٹس لگاتے ہیں پھر ہے بائیو ٹیکنالوجی جو ایک بائیو ٹیکنالوجی پڑھتا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ بائیو ٹیکنالوجی میں جو بائیولوجی ہے اس کو ٹیکنالوجی سے جھوٹ دیا جاتا ہے اور اس میں ایک ایسی پرادکٹس بنائی جاتی ہیں جس سے انسانوں کو اور دوسرے انوارمنٹ کو فائدہ ہو تو اس کی بہت ساری اپلیکیشن ہے اس میں میڈیکل بائیو ٹیکنالوجی ہے جس طرح سی ٹی سکین مشینیں اور ویکسنز بنائی جاتی ہیں نئی دوائیاں آ رہی ہیں ایگری کلچر بائیو ٹیکنالوجی میں پلانٹ مختلف طریقے کے جو بیماریاں کو فائٹ کر سکتے ہیں پھر فوڈ پروسسنگ کے نئے طریقے کیمیکلز کے بغیر اور پھر انوارمنٹل بائیو ٹیکنالوجی ہے جس میں بائیو فرمنٹیشن کے ذریعے کلین ائر کی جائے سولر انرجی ہے تو پیارے بچو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی آدات اچھی بنائیں اس میں اپنی باڈی کی حفاظت بھی کریں اپنے مائنڈ کو بھی علم حاصل کریں علم کو عمل میں لائیں عملی مہارتیں حاصل کریں روز ایکسرسائز کی عادت بنائیں اپنے ایموشنز کا بھی خیال کریں آپ کے گھر میں ماں باپ بہنیں بہنیں بھائیں ہیں ان کی خدمت کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں خوشی غمی میں شریک ہوں ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں اللہ کا ذکر کریں دعا کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں یہ اپنی زندگی کی حیبٹس بنائیں اچھی عادات بنائیں روز کا کام روز کریں کیونکہ آپ جب پڑھ کے نکلیں تو آپ کے پاس مہارتیں بھی ہوں آپ اپنا باس خود کریں اتنے زیادہ آپ کو جو پیشیں ہیں وہ بتائیں ہیں تو آپ پڑھنے کے بعد ان میں عملی مہارت بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں اپنی پڑھائی کے دوران کہ آپ اپنا کاروبار چھوٹا موٹا خود شروع کر سکیں اور آپ نوکری کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ نوکریاں تو دن بہ دن آپ کم ہی ہوں گی تو آپ کو اپنی مہارتیں اتنی حاصل کرنی چاہیے کہ آپ اپنا کام خود کر سکیں اپنے باس خود بنیں حوید ہے آپ کو سب اکساند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک ہو